راج بابر جی صبح صویرے کی اس بیٹھک میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاغت ہے راج بابر صاحب آپ نے شہید اودھم سنگھ کو لے کر ایک فلم بنائی ہے جو دیش بھار میں ریلیز ہو چکی ہے یہ بتائیے فلم بنانے کی پریڑنا آپ کو کیسے ملی اس کا کریٹ بلکل مجھے نہیں جاتا یہ ہمارے پروڈوسر ہیں اکبار ڈھیلن جنہوں نے ایک دن فون پر مجھ سے کہا کہ وہ ایک پنجابی فلم بنانا چاہتے ہیں اور میں ہر سال ایک پنجابی فلم کیا کرتا ہوں جب سے میں فلم انڈسٹری میں آیا ہوں تب ہی سہی میں سن اسی سے لے کے آج تک بلکہ سیونٹی نائن سے لے کے آج تک جب بھی مجھے موقع ملہا ہے اور کوئی اچھی فلم آئی ہے یہ تو رہا ہی ہے کہ ہر سال ایک کرتا ہوں اگر مالی جی ایک سال یا دو سال کوئی فلم نہیں بنی تو مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ اس میں میرا قصور نہیں تھا کوئی اچھے سبجیکٹ سامنے لے کر لوگ نہیں آئے لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک فلم کے لیے تیار رکھا تھا اچھا اودم سنگھ کے جیون کے کس پہلوں نے آپ کو سب سے زیادہ پربھاوت کیا ہے ایسے لوگوں کی بارے میں ایک واقعہ نہیں ہوتا جو انسپائر کرتا ہے ان کی پوری زندگی کا مقصد ہی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ہوتا ہے ایک شخص انات میرا خیال سے آج کا جو زمانہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو لے کے ہم خاص کا ینگر جنریشن جو اپنے آپ کو توڑ لیتی ہے اپنی انسانیت کو ختم کر دیتی ہے اپنے بیلونگنز کو بھول جاتی ہے اودھم سنگھ جن کا نام اودھے سنگھ تھا اور جن کا اصلی نام جو جس نام سے وہ جانا اپنے آپ کو پہچان دینا چاہتے تھے وہ نام تھا ان کا رام محمد سنگھ آزاد تو سچ میں یہ ان کا نام تھا اور جو آزادی کے بعد کچھ تو انگریزوں نے اور کچھ انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اس نام کو سامنے نہیں آنے دیا یہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کی انسپریشن ہے راج عبر صاحب ویسے یہ ہے کس طرح کی فلم پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سیریس ہسٹوریکل فلم ہے میں اس کو آرٹ فلم کا مجھے ہی معلوم کہ آپ کا کیا نظریہ ہے اور انٹرینمنٹ سے کیا مطلب ہے کیونکہ اگر تو کنونیشنل وہ ہیں کہ انٹرینمنٹ جو کمرشل فلموں کی جو ایک جو براوڈ جو سمجھایا تھا کہ ناچ گانا وغیرہ یہ سب جو اس طرح سے اگر سچ پوچھے تو اس فلم میں سب کچھ ہے کیونکہ یہ فلم میں ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے صرف فکشن سے لیا ہو اس میں ہسٹوریکل مومنٹس کو ہسٹوریکل ایونٹس کو ہسٹوریکل گھٹناوں کو اعتیاسی گھٹناوں کو ہم نے باندھ کے سکرپٹ کی فارم دی ہے اس کا کوئی بھی کردار جھوٹا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا کردار بھی کیوں نہ ہو اور اس میں کوئی بھی اس طرح کے جو ہائی لائٹ واقعات ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں میں اپنا بار اس وقت کرانگا کہ مائیکل اڑوائر دی موت دے بعد سارے پرطانیہ دا دل تہل اٹھے راج بابر جی آج کل بولی ووڈ میں جو فلمیں بن رہی ہیں ان کے تھیمز کچھ لگ بھگ سیم ہی ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل انٹریسٹنگ تھیمز کی کمی ہے کیا سنیما کے لیے کتنے انٹریسٹنگ ہے یہ سنیما کیا ہے پہلے تو یہ ہے ہمیں سنیما جو ہے لوگوں کے ابھی وقتی ہے سنیما یہ ہے کہ لوگوں کے دل تک ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں نہیں وہ چاہے ہسی مذاق میں ہسائیں چاہے ڈانس کر کے ان کے دل کو گد گدائیں یا فائٹ کر کے ان کے اندر کے جوش کو باہر کریں سنیما کا مطلب جو ہے آدمی کے ابھی وقتی کو پانے کی طاقت ہے اس کے قریب تک جانے کی ضرورت ہے وہ کوشش جو ہے میرے خیال سے ایسے سبجٹ جو ہم لیتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ میں ایمانداری سے ایک اچھی سکرپ بنائیں تو یہ سبجٹ آپ کو بہت زیادہ لوگوں تو کمیونکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو خود ہی کمیونکیٹ کیا ہے یہ کہانیاں بنائی ہوئی نہیں ہیں آپ کو تلاش کرنی ہیں ڈھونڈنی ہیں کہانیاں تو اپنے آپ یہ لوگ لکھ کہیں اگر آج کوئی کہے کہ شہید اودم سنگھ کی کہانی میری ہے یا میری کہانی پر بنائی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کوئی بے وخوف نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ شہید اودم سنگھ کی کہانی میری ہے کیونکہ شہید اودم سنگھ تو خود اپنی کہانی لکھے گیا ہے موسیقی 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 موسیقی